بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں یو اے ای نے ایمنٹس نے یعنی دبائی شارجہ نے بھی بہت بڑا اعلان یہ کیا ہے اپنی عوام کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سے ملکوں کو وہ پابندی لگانے لگے ہیں کہ وہاں پہ نہ آسکیں سترہ مارچ کو وہ اعلان کریں گے کس کس ملکوں پہ پابندی لگانی ہے کہ وہ وہاں پہ نہ آئیں اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ بھائی جن کے پاس دبائی کا شارجہ کا ایمنٹس کا یو اے ای کا ورک پرمٹ ہے اور جنہوں نے نیا نیا لیا ہے اگر ان کی ٹکرس آگے کی ہیں تو فوراں پہلے کی کروا کے چلے جائیں ادھر نہیں تو آپ کو وہاں پہ اگر انہوں نے اگر کسی قسم کی پابندی لگا دی تو آپ نہیں جا سکیں گے یو اے ای ایمنٹس نہیں جا سکیں گے شارجہ نہیں جا سکیں گے اور زیادہ تعداد جو یو اے ای میں لوگ کام کرتے ہیں سویدرب میں کام کرتے ہیں عرب میں لوگ جو مجبور ہو کے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ لوگ زیادہ گاؤں کے ہوتے ہیں دھیات کے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس نہ ہی انڈروائیڈ موبائل ہوتا ہے انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے یو ٹیوی بھی نہیں ہوتا وہ لوگ دبائی اور شارجہ اور اس ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں اور ان کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے ان کو کیسے پتا چلے گا آپ اس ویڈیو کو گروپس میں سینڈ کریں تاکہ اگر کسی دھیاتی کوئی گاؤں کا کوئی بندہ اگر دبائی کا اس نے ویزا لے لیا ہوئے اور جانا چاہتا ہے اس نے پچیس چھبیس کی کوئی ٹکٹس کروائی ہے تو وہ اس کو کینسل کروا کے اور وہ ٹکٹس کو پہلے کروائے تھوڑے پیسے لگیں گے لیکن پہنچ جائے تاکہ اس کے ویزے کا کوئی مسئلہ نہ ہو جاری بات ہے اب جو بھی ویزے پہ یعنی جتنے بھی لوگ روک رہے ہیں ملکوں کو وہ مہینے مہینے کے لیے دو دو مہینے کے جب تک یہ بیماری کا مسئلہ حل نہیں ہوگا سب نے اب پابندیاں لگائی ہیں پاکستان نے بھی لگائی ہیں سہودرب نے بھی لگائی ہیں اب یہ بھی تیاری کر رہا ہے ستنہ مارچ کو کالیاں پڑسوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کنگن ملکوں کو پابندی لگا رہا ہے تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ پہلے چلے جاتے بارال میں نے آپ کو یہ میسیج دینا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نہیں آپ ڈیٹ صاحب تک پہنچتی رہیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسئیبتوں سے پرشانیوں سے انشاءاللہ بچاتا رہے گا کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مسئیبت پرشانیوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز اور صبر سے مجھ سے مدد مانگو نماز پڑھا کریں اور صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں اللہ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور دعا ہے میری کہ پوری دنیا سے یہ مسئلہ حل ہو جائے یہ بیماری والا تاکہ سب ایک دوسری ملکوں میں آ سکیں جا سکیں اپنا خیار رکھیں اور السلام علیکم ورحمت اللہ